بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرولیسیز کی ڈیفنیشن پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الیکٹرولیسیز یہ ہوتا ہے جس میں کسی کمپاؤنڈز کا بجلی کی مزہ سے اپنے اپنے اجزاء میں تحلیل ہو جانا الیکٹرولیسیز کہلاتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے پانی کی الیکٹرولیسیز یہ بہت ہی ایک ایمپورٹن سا کیمیکل رییکشن ہے جس میں ہم نے پانی کو ان کے اپنے اپنے اجزاء میں توڑ دینا ہے جو ہیڈروجن اور آکسیجن ہیں اور پھر ہم ہیڈروجن کو علیدہ کر لیں گے ہیڈروجن کی روزمارہ زندگی میں بہت سارے اطلاع آتا ہے تو ہم اس کی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں پانی کی الیکٹرولیسیز خالص پانی کیا ہوتا ہے ایک کمزور الیکٹرولیٹ ہوتا ہے یعنی جو پانی خالص ہوتا ہے جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں خالص پانی وہ ایک کمزور الیکٹرولیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے آئینز میں تحلیل نہیں ہوتا یہ بہت کم حد تک اپنے آئینز میں تحلیل ہوتا ہے خالص پانی کیا ہے کمزور الیکٹرولیٹ ہے کیونکہ یہ بہت کم حد تک اپنے آئینز میں تحلیل ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ہم خالص پانی کے اندر الیکٹرول کو ڈبوتے ہیں اور اس کو بیٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو جو پانی ہے وہ ٹوڑتا نہیں ہے وہ اپنے آئینز میں تبدیل نہیں ہوتا یعنی ہائیڈوجین اور آکسیجن ہمیں حاصل نہیں ہوتی اس لیے کہتے ہیں کہ پانی جو ہے کمزور الیکٹرولائٹ ہے خالص پانی یہ کمزور الیکٹرولائٹ ہے یہ بہت کم اپنے آئین میں تحیل ہوتا ہے پانی میں مجود ہائیڈوجین آئین یعنی H-positive آئین کی کنسنٹیشن اور ہائیڈروکسل آئین ایج-OH-negative آئین کی جو کنسنٹیشن ہے وہ بلتردیب 10 کی ریز منس 7 مول پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے اور ہائیڈروکسل آئین کی کنسنٹیشن پانی دو آئین پر مجتمع ہوتا ہے جیسے یہ H2O ہے تو جب ہم اس کو توڑتے ہیں جب ہم اس کی الیکٹرولیسز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ پانی H-positive آئین اور OH-negative آئین پر موجود ہوتا ہے اس میں H-positive آئین اور OH-negative آئین یہ موجود ہوتے ہیں اس کی جو کنسنٹیشن ہوتی ہے وہ ہیڈروجن آئین کی جو کنسنٹیشن ہے وہ 10 کی ریز منس 7 مول پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے اور OH-negative آئین کی کنسنٹیشن بھی 10 کی ریز منس 7 مول پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے یعنی کہ پانی جو ہوتا ہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے نہ یہ ایسٹک ہوتا ہے نہ یہ بیسٹک ہوتا ہے ٹین کیریز مینس سیون کنسنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے یہ نیوٹرل ہے یہ نہ تو ایسٹک ہے اور نہ یہ بیسٹک ہے یہ خالص پانی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خالص پانی کمزور لیکٹولائٹ ہے یہ بہت کام حادثہ کا اپنے آئینز میں تحلیل ہوتا ہے یعنی یہ اپنے آئینز میں بہت کام ٹوٹتا ہے اور پانی میں ہیڈروجین آئین کی کنسنٹیشن اور ہیڈروکسل آئین کی کنسنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ٹین کی ریز مینس سیون مول پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے یہ خالص پانی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خالص پانی کے اندر ہیڈروجین آئین کی کنسنٹیشن اور ہیڈروکسل آئین کی کنسنٹیشن یہ ٹین کی ریز مینس سیون مول پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے یہ پیپر کے اندر بھی question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پانی خالص پانی میں hydrogen ion کی concentration یا پھر hydroxyl ion کی concentration کتنی ہوتی ہے تو یہ آپ نے ذہن میں اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے کہ 10 کی ریز منس 7 mol پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے تو یہ short question جو ہے یہ بہت important سا short question تھا کہ پانی میں hydrogen ion concentration اور hydroxyl ion کی concentration یہ کتنی ہوتی ہے تو 10 کی ریز منس 7 mol پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے تو یہ تھا خالص پانی جس کو ہم نے پڑھا کہ یہ ایک کمزور لیکٹولائٹ ہے یہ بہت کام حادثہ کا اپنے آئین میں تحلیل ہوتا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر hydrogen ion کی concentration اور hydroxyl ion کی جو concentration ہے وہ بھی ہم نے پڑی ہے کہ وہ 10 کی ریز منس 7 mol پار ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے اب ہم پانی میں کہہ کرتے ہیں ایسر کے چند کترے ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بہتر ہو جاتا ہے جب پانی میں ایسر کے چند کترے ڈالے جائیں تو اس کی conductivity بہتر ہو جاتی ہے تو ہم نے پانی میں کیا کیا ایسر کے چند کترے ڈال دیئے تو اس کی conductivity جو تھی وہ بہتر ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ اپنے آئینز میں ٹوٹ جاتا ہے 4H2O liquid ہے 4H2O liquid حالث میں تھا اس میں ہم نے ایسر ڈال دیا ایسر جب ہم نے ڈالا ہے تو یہ بن گیا 4H positive آئین 4H positive آئین میں ٹوٹ گیا پلس اس میں بن جاتے ہیں 4OH negative آئین یعنی H positive آئین hydrogen آئین اور hydroxyl آئین میں پانی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جب ہم ایسر کے چند کترے پانی میں ڈالتے ہیں خالص پانی میں ایسر کے چند کترے ڈالتے ہیں تو یہ اپنے اپنے آئینز میں تحلیل ہو جاتا ہے H positive آئین میں ٹوٹ جاتا ہے اور OH negative آئین میں یہ ٹوٹ جاتا ہے جب ایسر ملے پانی میں electric کران گزارا جاتا ہے تو OH آئینز anode کی طرف جاتے ہیں یعنی OH جو negative آئین ہے وہ anode کی طرف جاتے ہیں anode positively charged سیرا ہوتا ہے وہ اور OH negative آئین یہ کس طرف جاتے ہیں یہ anode کی طرف جاتے ہیں اور H positive آئین جو ہوتے ہیں یہ cathode کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے مطلقہ electrode پر discharge ہوتے ہیں تو یہ ہم نے تھیوری پڑی ہے پانی کی electrolysis کی ہم نے سب سے پہلے خالص پانی میں پڑھا پھر ہم نے پانی میں ایسر کے جب چند گزرے ڈالے تو کیا ہو گیا پانی کی جو conductivity وہ بہتر ہو گئی یعنی پانی جو ہے وہ دو آئین میں تحریل ہو گیا اور جب ایسر ملے پانی سے electric run گزارا جاتا ہے تو OH negative آئین anode کی طرف اور H positive آئین cathode کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں یہ مطلقہ electron پر discharge ہو جاتے ہیں یعنی OH negative آئین یہ anode کی طرف جاتی ہے یہ anode یہ positively charger سرہ ہوتا ہے اور anode پر یہ electron خارج کر دیتے ہیں اور oxidation ہو جاتی ہے OH negative آئین کی اور H positive آئین یہ cathode ہو جاتی ہے وہاں سے electron حاصل کر لیتے ہیں negatively charger سرہ ہوتا ہے وہاں سے electron حاصل کرتے ہیں اور اس کی reduction ہو جاتی ہے اس طرح hydrogen ion produce ہو جاتا ہے اور OS جو ہے وہ oxygen میں convert ہو جاتی ہے اور یہ اپنے مطلقہ electron پر discharge ہو جاتی ہے تو یہ تھا پانی کی electrolysis کی جو ہم نے theory پڑی ہے وہ یہ بہت ہی آسان سی theory تھی electrolysis کی definition ہم نے پہلے اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے play list پر جا کر electrolysis کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینلل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو بنے باپ تک پہنچتی رہے خالص پانی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں سے electricity conduct نہیں کرتی ہم نے پہلے پڑا خالص پانی میں سے electricity جو ہے وہ conduct نہیں کرتی کیونکہ یہ بہت کام ہاتھ تک آئین میں تحلیل ہوتا ہے لیکن جب ہم پانی میں acer کے چند گترے ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ electricity کی conductivity وہ بہتر ہو جاتی ہے اور جب acer ملے پانی میں سے electric run گزارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو OH negative آئین ہے وہ anor کی طرف جاتے ہیں اور h positive آئین جو cathode کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ reduce ہو جاتے ہیں discharge ہو جاتے ہیں یہ anor اور cathode پر بلتطیب oxygen اور hydrogen پیدا کرتے ہیں یعنی anor اور cathode پر anor پر کیا پیدا ہوگا oxygen پیدا ہوگا اور cathode پر hydrogen پیدا ہوتا ہے بلتطیب کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم نے پڑا ہے اسی تطیب کے ساتھ anor پر oxygen اور cathode پر hydrogen پیدا کرتے ہیں تو یہ تھا theory اب ہم اس کو practically بھی دیکھتے ہیں یہ ڈائیاغرام ہے ڈائیاغرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پانی کا container ہے جس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے ہم نے اس پانی کے اندر ایسر کے چند کترے بھی ڈال دینے ہے جب ہم نے یہاں سے پانی ڈال دیا تو اس کے اوپر دو والو لگے ہیں ہیں دو والو یہ والو لگے ہوئے ہیں ایک میں hydrogen gas ہے یہاں تک دوسرے میں oxygen gas ہے یہ تھا جب ہم نے water ڈالا تو water ڈالنے کے بعد اس میں دو electrode ڈالے ہوئے ہیں یہ والے platinum کے electrode ہیں ایک electrode ہے اور دوسرا والا یہ electrode ہے یہ platinum کے بنے ہوئے دو electrode ہیں جن کو ہم نے battery کے ساتھ جوڑ دیا ایک electrode کو ہم نے battery کے negative terminal سے جوڑ دیا دوسرے کو ہم نے battery کے positive terminal سے جوڑ دیا ایسا electrode جو battery کے negative terminal سے جڑا ہوا ہے اس کو ہم cathode کہتے ہیں اور anor کہتے ہیں جب ہم battery ہوجاتی ہے اور جو hydrogen gas ہے آپ جانتے ہیں کہ hydrogen gas یہ بہت تیز دماغے کے ساتھ جلتی ہے اور اس طرح hydrogen gas کو ہم as a fuel بھی استعمال کر سکتے ہیں تو hydrogen gas پیدا کرنے کے لیے آپ کو چاہیئے ایک container جس میں آپ نے platinum کے دو electrode لگا دی ہے جب آپ particle on کریں گے تو platinum کے جو cathode ہوتا ہے اس کے اوپر hydrogen پیدا ہوتی ہے اور جو positive anode ہوتا ہے اس کے اوپر oxygen gas پیدا ہوتی ہے جو redouse reaction ہے وہ ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں anode oxidation کا عمل ہوتا ہے anode oxidation oxidation کی definition ہم پڑھ چکے ہیں کہ electron کا اخراج electron کا خارج ہونا oxidation کی لگتا ہے جب کسی compound سے electron خارج ہوتی ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں oxidation ہو جاتی ہے اس کی 4OH negative ہے یہ anode پر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ electron کو lose کرتی ہیں تو بن جاتا ہے 2H2O plus O2 plus 4 electron تو یہ anode کے اوپر oxidation کا عمل ہوتا ہے 4 electron جو ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں anode 4 electron کو حاصل کر لیتا ہے 4OH negative iron is equal to 2H2O plus O2 oxygen پیدا ہوگی plus کیا ہوا 4 electron جو تے anode نے capture کر لی anode جذب کر لی anode electron کو گمہ کر لے جاتا ہے cathode کے ہوتے ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے یہ حاصل کر لیتا ہے cathode hydrogen 4 electron حاصل کر کے یہ 4 4H من جاتا ہے اور 4H یہ change ہو جاتے ہیں 2H2 میں hydrogen gas میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں اس طرح یہ hydrogen gas ہمیں cathode پر حاصل ہوتی ہے اور oxygen gas ہمیں anode پر حاصل ہو جاتی ہے جو مکمل reaction ہے وہ ہوتا ہے 2H2 O is equal to 2H2 plus O 2H2 plus O 2 یہ مکمل reaction ہو جاتا ہے یہ تھا anode اور anode cathode کے اوپر جو reaction وقوب دی ہوتے ہیں اس کو ہم redox reaction کہتے ہیں یہ بھی یاد کرنے ضروری ہوتے ہیں یہ بھی بہت دفعہ شارٹ question میں آیتے ہیں انode پر water کی oxidation ہے وہ عمل بیان کریں تو انode پر 4H2 4OH negative یہ بن جاتے ہیں 2H2 plus O2 plus 4 electron اور cathode کے اوپر یہ 4 electron hydrogen حاصل کرتا 4H positive 4 electron اس سے بن جاتا ہے 4H 4H جو ہیں اسی وقت چین ہو جاتی 2H2 میں یہ molecular فارم میں تبدیر ہو جاتی ہے hydrogen gas یہ produce ہو جاتی ہے ایک اور diagram ہم بڑھتے ہیں جس میں ہم نے water electrolysis کرنی ہے یہ لئے آپ کے لئے ہم نے بنائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے ہم water electrolysis کر سکتے ہیں ہم خود بھی water electrolysis کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک beaker لینا ہے یہ بہت ہی کھلا سا ایک beaker ہے اور beaker کے اندر دو test tube آپ نے beaker کو پانی سے بھر لینا ہے یہ test tube ہے اس کے اندر آپ نے اس کے نیچے greyfide کے greyfide کے جو electrode ہیں یہ دونوں greyfide کے electrode آپ جو جو گرے فائد کے electrode لے کر آپ نے کیا کیا بیٹری ساتھ جو دیا اب بیٹری کو آپ نے on کرنا ہے greyfide کا یہ negativity ہے یہ anode cathode ہے اور جب آپ بیٹری کو on کریں گے تو جو greyfide کا cathode ہے اس کے اوپر یہاں پر hydrogen شروع ہو جائے گی آپ دیکھتے جائیں گے hydrogen کی مقدار بڑھتی جائے گی اور دوسری سیڈ پر oxygen جو ہے وہ بڑھتی جائے گی یہ آپ نے یاد رکھ رکھنا ہے کہ جو آپ negatively charger سیرہ ہے اس کے اوپر hydrogen gas اکٹھی ہوگی negatively charger سیرے کے اوپر کیا ہوگا hydrogen gas اکٹھی ہوگی جب کافی ساری hydrogen gas اکٹھی ہو جائے تو آپ test tube کو اٹھا لیں اس کو اٹھا کر جب آپ اس کے ساتھ شولہ لے کے جائیں گے جب آگ کا شولہ اس کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ بڑے دماغے کے ساتھ جل جائے گی تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ hydrogen gas تھی اس test tube کے اندر کیا تھا oxygen gas تھی اس طرح آپ hydrogen gas اور oxygen gas کو water کی electrolysis کر کے استیار کر سکتے ہیں یہ بہت آسان سا experiment ہوتا ہے اس میں آپ ایک بیٹری آپ نے دینی ہے وہ بیٹری جو موٹسیکل میں استعمال کرتے ہیں وہ بیٹری اور دو گری فائیڈ کے آپ elektrode چاہیے دونوں گری فائیڈ کو آپ نے water کے اندر رکھ کر اس کے اوپر test tube دی دی نی ہے ایک پوسٹی سیر سے جو دی 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 جب جب بیٹری آون کریں گے تو ایک test tube کے اندر hydrogen گیا دوسرے میں oxygen گیا جمع ہونے شروع ہو جائے گی تو اس طرح water کی elektroly مکمل ہو جاتی ہے ایک اور ڈائیگرام ہے جس میں ہم پلاسٹر کا برطن ہوتا ہے اس میں پلاسٹر کے برطن میں دو test tube کو رکھ دیا دونوں کے اندر ہم نے greyfide کے جو anode تھے وہ ہم نے greyfide کے elektrode ہیں ان کو بیٹی ساتھ جور دیا جو negative سیرہ ہے اس کے اوپر hydrogen gas اکٹھی ہو جاتی ہے اور جو پوسٹی سیرہ ہے اس کے اوپر oxygen gas جمع ہو جاتی ہے اس طرح جو water ہے اسے ہم hydrogen gas اور oxygen gas کو بنا سکتے ہیں گھر میں experiment کر سکتے ہیں اور جو بیٹری ہے یہ اپنے DC بیٹری جو use کرنی ہے جو ہم نے solar cell سے light آتی ہے وہ light اس میں استعمال کی اتی ہے DC کو استعمال کی جاتا ہے AC کو use نہیں کیا جاتا تو اس اپنے اپنے دو اجزاء ہیں hydrogen اور oxygen اس میں تحلیل ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سب جس میں ہم نے electrolysis of water کو پڑا ہے امید ہے جو ہم نے پڑا ہے وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھ اللہ